بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے چینل کے ساتھ حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میری جواند کی ریسپی ہے وہ ہے چاٹ مسالہ امید ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی یہ میں نے آدھے کپ کے برابر سابو دھنیا لیا ہے اس کو میں نے ڈرائی روست کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہاف کپ کے برابر ہی میں نے سفیز رہ لیا ہے اس کو بھی میں نے ڈرائی روست کر لیا ہے اور بیز گول لال میچ ہے اس کو بھی میں نے روست کر لیا ہے ان سب چیزوں کو آپ نے ڈرائی روست کرنا ہے اس کے علاوہ دو کھانے کے چمچ جو ہے کالی میچ ہے اس کو بھی آپ نے روست کر لینا ہے اور یہ دو کھانے کے چمچ کھٹائی پاڈر یعنی امچیو تا پاڈر ہے اس کے ساتھ ہی ٹاٹری ہے جو ٹاٹری میں نے دو چائے کا چمچ لیا ہے یہ کالا نمک ہے اس کو میں نے آدھے کپ سے ایک ٹیبلی سپون زیادہ لیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ سادہ نمک ہے اس کو میں نے آدھی پیالی سے ایک چمچ کم لیا ہے یعنی کھانے کے ٹیبل سپون جو ہے اسے کم لیا ہے اس کے پاس سب سے پہلے ہم نے سابود دھنیا جو ہے جو کہ میں نے ڈرائے روست کر کے رکھا ہوا ہے اس کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے کیونکہ یہ ذرا سخت ہوتا ہے اور یہ ذرا تھوڑا آرام سے گرائنڈ ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے دیکھیں یہ میں نے گرائنڈ کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں نے سفید زیرہ ڈالنا ہے اس کو بھی میں نے ڈرائے روست کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ کالی مرچے ہیں ان کو بھی ڈرائے روست کیا ہوا ہے ان کو بھی ڈال کے اس کے اندر ہم نے گرائنڈ کرنا ہے ون بائی ون ہم نے ان چیزوں کو گرائنڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ گول میچ ہے اس کو بھی میں نے ڈرائی روست کر لیا تھا اس کو آخر میں ہم نے اس کے ساتھ گرائنڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد اس کے اندر میں نے کالا نمک ڈالا ہے یہ سادا نمک امچور پاورڈر اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹارٹری ان سب چیزوں کو ڈال کے ہم نے ایک دفعہ گرائنڈر چلا دینا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ باریک ہو چکا ہے اس کو آپ نے دو سے تین دفعہ گرائنڈ کرتے جانا ہے اور اس کو آپ نے بلکل ہی باریک پیسنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مسالے کا کتنا زبردست سا اور کتنا مزیدار سا چاٹ مسالہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کو آپ چاٹ میں کھائیں فروٹ چاٹ میں کھائیں دعی بڑے میں ڈالیں کسی چیز میں بھی ڈالیں پکورن کے اوپر ڈالیں یہ آپ کو بہت مزیدے گا اس چاٹ مسالے کو آپ تقریباً ایک سے دو ماہ کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو کہیں خوشک اور ڈرائی جگہ پہ رکھے گا امید ہے میرے یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی میرے یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر اور کمیل ضرور کیجئے اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے انشاءاللہ کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت تک کیلئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی